مووی کے شروع میں سویڈن کے شہر میں ایسے زلزلیں آ رہی ہیں کہ وہاں ہر چیز تباہ ہو رہی ہے اور لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ چاند ہی نہیں پا رہے کہ اگلا زلزلہ کہاں آئے گا اور انہیں اب سیفٹی کے لیے کس علاقے کو خالی کرنا چاہیے ان زلزلوں کی وجہ شہر میں اڈرگراؤنڈ ہونے والی مائنڈنگ تھی اس سب کے بعد ہم ایک اس دوز مائنڈنگ ایریا کے پاس پارٹی کہتے ہوئے دکھا جاتے ہیں جنہیں وہاں دڑار نظر آتی ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو رہی تھی اور اچانا یہ سب ہی اس دڑار میں گر جاتے ہیں اور یہ ہے فرگا جو اس شہر کے مائنڈنگ ایریا کی سیکیورٹی انچارج ہے وہ اپنے ایک خاص گیجٹ کی مدد سے مائنڈنگ ایریا کے آس پاس آدے والے زلزلوں کی وجہ پرشیدر کو چیک کرنے آئی ہے یہ سب کرنے کے بعد وہ اپنے فیانسے سے ملتی ہے اور آج اس سے یعاد آیا ہے کہ اس کے بیٹی کا بردے بھی ہے وہ اپنے ایک سسپن کو لے کر جب اپنے بیٹے کو سپرائز کرنے کے پہنچتی ہے تو اس کا بیٹا اس کی خیسنی غائب تھا اس سے پہلے کہ فرگا اپنے بیٹے کا پتہ چلاتی یہاں پر ایک زوردان سلسلہ آتا ہے فرگا کو لیکٹر سکل چیک کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ چھٹ کا تین اشارہ آٹھ فریکونسی کا ہے ضرور یہاں پر کوئی خطرہ ہو سکتا تھا اسے لیے وہ اپنے بیٹی کو اس کے بھائی کو ڈھونے کا کام دے کر وہ مائنڈنگ ایریا کی طرف جانے کا فیصلہ کرتی ہے جیسے ہی گھر سے باہر گئی تو ایک کتا بہت ہی تیزے سے اس شہر سے باہر کی طرف بھاگ رہا تھا ایسے جیسے اسے پتہ ہو کہ یہاں کوئی بہت بڑا فترہ آنے والا ہے فرگا ان چیزوں کو اکنوئے کر کر مائنڈی ایریا کی طرف پہنچتی ہے کیونکہ یہاں کے پہاڑوں کو فرگا سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا وہ کافی عرصے سے یہاں کی سیکیورٹیم چارج ہے مائنڈز کے اندر اس وقت ایک سو آٹھ وکر پھسی ہوئے تھے جنہیں باہر نکالنے کا کام شروع ہو چکا تھا لیکن وہ پھر بھی وہ مائنڈز کے اندر ہونے والے دھماکی کی چارج کرنی کے لئے مائنڈز کے اندر جانے کا فیصلہ کرتی ہے اس کے ساتھ اس کا ایکس ہسپنڈ بھی اندر جان رہا تھا کیونکہ وہ اس لائننگ کا انچارج تھا 520 میٹر اندر جانے کے بعد فرگا پہاڑوں کو کھٹ کھٹ آ کر ان پر ہوئے نقصان کا پتہ چلانے کی کوشش کر دی ہے اور اسے ٹرون کی مدد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لکاتار بلاسٹ کی وجہ سے پہاڑوں کی اوپری ستھا بھی بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے اس بات کو کنفرم کرنے کے لئے بہت دوڑی سے پہاڑوں کی دیواروں کے اوپر ہلکی ہلکی چوٹ دیتی ہے اور اچھا دکھر کسی چوٹ سے ہی وہاں کافی سارے پتر ٹوٹ جاتے ہیں اور اندر کی طرف انہیں کھوکلا علاقہ دکھائی دیتا ہے اور یہ سچ میں کافی خطرناک ہو سکتا تھا اسی طرح فرگا کی بیٹی اپنے بھائی کو ٹھوڑ رہی تھی اسے اپنے دوستوں سے پناہ چلتا ہے کہ وہ پائٹی کرڑے کے لئے کچھ دیر پہلے مائنگ ایریا کی طرف دیکھا گیا تھا مائنز کے اندر اس کھوکلے علاقے کی جانچ کہتے ہوئے فرگا یہ نوٹس دیتی ہے کہ وہ ایریا ڈیٹھ کلومیٹر میں لمبا ہے اور ٹھیک اسی کے اوپر ان کا شہر تھا یعنی کسی بھی وقت اب ان کا شہر بھی اندر کی طرف تھنس سکتا تھا سنکر ٹھوکا یہی ہمیں ایک بچے کو کھیلتا ہوا دکھا جاتا ہے جب وہ مٹی بھی کھیل رہا تھا تو اچھانکہ اس کی نیچے کی مٹی تھنس دے لگتی ہے اس پہلے کہ وہ بچہ بھی اس مٹی کے اندر دھنس جاتا اس کے پیرنٹس اسے پچھا لیتی ہے مائنز کے اندر فرگا اپنے ایکساسمنٹ سے اس شہر کو خالی کروانے کا حکم دیتی ہے کیونکہ وہ سکیورٹی انچارج ہے اور اس سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت یہ شہر اب اندر کی طرف دھنس جائے گا وہ آدمی سے کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے شاید یہ پہاڑ آپس میں تو اسے کو کھستا کر ایجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن فرگا جواب دیتی ہے یہاں کے حالات بہت خراب ہے تم جو سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ابھی یہ شہر خالی کروانا ہے ابھی یہ لوگ بات ہی کر رہی ہیں کہ آجانک جہاں یہ کھڑی ہے وہ حسابی مائنگ کا ٹوٹنے لگتا ہے بھاگ کر یہ لوگ وہاں سے باہر نکلاتے ہیں یہاں فرگا کے ایف پیانسی کو رسکیو ٹیم کے سر یہ پتا چلتا ہے کہ اس مرتبہ آئے زلزلے کی بچہ سے اس شہر میں موجود پانی کے پائپ پھٹ چکے ہیں گیڑی مکوڑے بہت تیزی سے زبین سے نکل کر شہر میں آ رہی ہے اور جان مہد شہر کو ایسے چھوڑ رہی ہے جیسے یہاں کوئی بہت پڑاستہ ترانے والا ہے صرف بہت کی ہی ختم نہیں ہوئی مائنس کے اندر 108 ورکر بھی پھس چکے ہیں جنہیں کچھ ہی دیر پہلے نکالنے کا کام فرگا نے شروع کروایا تھا یہاں سے باہر آنے پہ وہ نوٹس کرتا ہے کہ فرگا کی بیٹی کس کے پیچھے بھاڑ رہی تھی وہ بھی نکل کر ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان دولوں کو یہ پکڑ لیتا ہے وہ فرگا کی بیٹی سے اس لارے ماملے کا پوچھتا ہے تو فرگا کی بیٹی بتاتی ہے کہ یہ میرے بھائی کا دوست ہے اور زیرگون یہ اس کے پیرے میں جانتا ہوگا اور وہ لڑکا آپ ان دولوں کو بتاتا ہے کہ ہم فرگا کی گاڑی چُنا کر مائننگ ایریا کی طرف پارٹی کرنے کے لیے کہے تھے میں بہت زیادہ نشب ہونے کی بدستی بھی خوش ہو گیا تھا اور آپ میں نہیں جانتا کہ فرگا کے بیٹا کہاں ہے سینگر ٹھوکر ہمیں فرگا کو دکھا جاتا ہے جو مائنز کے اندر ایک سیفٹی ٹرک میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ پریشان اور ڈی ہوئی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ پہاڑوں کے دنمیان میں دیکھنے والا وہ کھوکلا علاقات کسی بھی وقت پہاڑ ان کے اوپر میں گیر سکتا ہے اور جیسے ہی یہ پہاڑ دھنسے کا ان کا پورا شہر بھی برباد ہو جائے گا فرگا کو اپنی جان سے زیادہ شہر کی برباد کی اس مائننگ ایریا پہ چٹانی ابھی بھی ٹوٹ ٹوٹ کر کے رہی تھی پر وہ اپنی جان کا نہ سوچتے ہوئے یہاں سے باہر جانے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ وہ شہر خالی کروا سکے پر جلد ہی ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے باہر جانے کا راستہ بند ہو چکا ہے لیکن یہ ہاتھ نہیں مانتے اور ایک دوسرا راستہ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کافی چلنے کے بعد افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ دوسرا راستہ بھی انہیں بند میں لگا فرگا کو یہاں چھوٹی چھٹنوں کے درمیان ایک سراخ نظر آیا تھا وہ اسے سراخ کو راستہ سمجھتے ہوئے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتی ہے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو ہٹاتے ہوئے وہ آخری کار یہاں سے باہر نکلی آئی تھی اور اب باری تھی اس کے ایکس ہسپیٹ کی جسے اتنے چھوٹے تنگ علاقے سے نکلنے بھی کافی مشکل ہو رہی تھی فرگا کو نہ جاتے ہوئے بھی اسے سرپیہ توڑی بار کر بھوش کرنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ کھیج کے اسے وہاں سے باہر نکال لیتی ہے اس کے بعد کافی سارے فرگا کے کلیک باہر آ چکے تھے اور اب باری تھی فرگا کے آخری کلیک کی تو جب اس چھوٹے سے سراخ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا پاؤں چھوٹی چٹانوں میں پھنس جاتا ہے فرگا اور اس سے بہت کھنسلنے کی کوشش کرتی ہے پر دوبارہ چٹانے ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹے چٹانے اس لڑکی کے اوپر کر جاتی ہے اور ایسے وہ لڑکی وہی پر مر جاتی ہے سینکلٹ ہو کر فرگا کے فیالنسی اور اس کی بیٹے کو دکھا جاتا ہے جو اس کے بیٹے کو ٹھوڑنے کے لیے مائننگ ایڈیا کے طرف آ چکے تھے جہاں پر مووی کے سٹارٹ میں بچے پارٹی کر رہے تھے یہاں پر ایک بڑی دڑار بھی دکھلی تھی جس کے اندر سے انہیں کسی کے فون بچنے کی آفاظ آتی ہے یہ لوگ اندر کی طرف دکھتے ہیں وہاں ایک فون بچ رہا تھا اور ایک بچہ بھی تھا فرگا کے بیٹی جب اپنے بھائی کو کال کرتی ہے تو اس کا فون دڑار بھی نہیں بچتا جس کا مطلب ہے کہ اس کا بھائی دڑار میں نہیں ہے یہاں فرگا مائن سے باہر نکلنے کے باوجود بھی ایک بہت گہرے ست میں بھی تھی کیونکہ ابھی ابھی اس نے اپنی بہت پیاری دوست اپنی کنی کو کھو دیا تھا فائنلی یہ لوگ اس مائن سے باہر آتی ہیں اور فرگا کو اس کے بیٹی کی کال آتی ہے جس میں وہ بتا رہی ہے کہ وہ مائن کے پہاڑوں کے اوپر کی طرف ہے جہاں پر اس کا بیٹا پارٹی کرنے کے لیے آیا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ یہی گئی ہو اس کی باتیں سننے کے بعد فرگاوں سے کہتی ہے اب شہر کی طرف نہ جانا کیونکہ شہر کسی بھی وقت تھنس سکتا ہے ہو سکے تو تم اس شہر سے دور چلی جاؤ شہر کے اندر فرگا کے حقوق پر بارڈنگ آلام بچا دیئے گئے تھے آلام بچتے ہی شہر میں اپنا دفری مچنا شروع ہو جاتی ہے سبھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور کسی کو بھی یہ مانو نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہاں ایک سڑک کے اندر بھی بہت بڑی دڑاڑ آ جاتی ہے فرگا کی کار بھی اس کے اندر پھس چاہتی ہے جبکہ لوگ یہاں حقوق کھڑی رہ جاتی ہیں فرگا اور اس کا ایکسس پر لوگوں کو چیخ چیخ کر اس شہر سے دور بھاگ جانے کو کہہ رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے پر کوئی بھی ان کی بات سن نہیں رہا تھا کچھ ہی سیکنڈ پہ سارت میں آئے دڑاڑ اور پہ زیادہ برش جاتی ہے اس کے اندر فرگا کی بیٹی بھی تھی فرگا کو فیانسی وقت رہتے ہی اس کی بیٹی کو اندر سے بچا لیتا ہے اور دور کھڑی اس فرگا دیکھتی ہے کہ مائلز کے بہار اندر کی طرف بھسنے لگ گئے ہیں اس سبھی چیز کو کچھ ہی سیکنڈ گزرتی ہے اور سارا شہر زمین کے اندر بھسنے لگ جاتا ہے پورے شہر میں بہاروں کی ٹوٹنے کی دست دھوئے کی طرح پھیل جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بہت سے لوگ اس دباہی میں مارے جاتی ہے جس کی وجہ سے فرگا اور یہاں بچے سبھی لوگ ستمے بیاج کی تھی سبھی لوگوں کو ہسپٹل پہنچا جاتا ہے فرگا بھی اس ٹائپ ہسپٹل میں ہی تھی جہاں پر اسے اس کی بیٹے کی دوست بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا آخری پارٹی کریٹے کے لیے مائلز کے قریب سکول میں گیا تھا بتا کریں شاید وہ آپ کو مل جائے پیٹا آپ کو سوچے سمچھے فرگا اپنی پوری فیملی کو لے کر سکول پہ جاتی ہے جہاں وہ پوری طرح تباہ ہو چکا تھا انہیں یہاں ڈیر بھی لگ رہا تھا کہ شاید اس کا بیٹا بھائی سکتا ہے انہیں کہ وہ ایک ویٹما چیک سرور کرتے ہیں تھوڑا آگے جانے پر ایک زخمی لڈکی کے ساتھ ان کے بیٹے کی آفاز انہیں سرائی دیتی ہے فرگا کے بیٹا اب اس کے سامنے نیچے روم میں ایک بیسمیٹ میں گرا ہوا تھا کیونکہ اس کے اوپر سے چھت گر چکی تھی فرگا سب سے پہلے زخمی لڈکی کو بچانے کے لیے ایک رسیو لے دیتی ہے یہاں پر فرگا کی فیملی پیاس آتی ہے اور فرگا انہیں زیادہ آگے آنے سے منع کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہاں کی زمین بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے اور اس کے نیچے ایک بہت بڑا خلابی ہے بلکل ویسا ہی خلاب جو اس نے پہاڑوں کے اندر دکھا ہے اس سے پہلے کہ فرگا یہاں پر اس زخمی لڈکی کو بچانے تھی فرگا کی آنکھوں کے سامنے وہ لڈکی برش آتی ہے اور اب فرگا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ایک پائپ کے سرگے اس درار کے اندر آتی ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے تھی تو میں تمہارے لیے اس سے شادی نہیں کروں گی اور میں تمہارے کہنے پر تمہارے ڈیکٹ کے ساتھ رہنے لگوں گی جبکہ اس کا بیٹا اسے کہتا ہے نہیں موپ میں تو بس کے چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہے ہمارے ساتھ فرگا جواب میں کہتی ہے میں ابھی تو بس کے ہی چاہتی ہوں ان کے باتوں کے دعان اوپر رسی سے لٹکا ایک ٹیبل ان کے طرف گرائے جاتا ہے فرگا کا بیٹا اس ٹیبل سے لٹک کر فرگا کے پہنس آتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے جہاں فرگا کی ٹانک کے در سریعہ ابھی بھی کھوسا ہوا تھا دوسری طرح اس کی بیٹی بھی اس کی جان بچانے گی کہ اس سے کھول کی طرف آتی ہے یہ دوڑوں ملکر اپنی موں کی ٹانک سے سریعہ پاہے نکالیتے ہیں اور اسے وہیں بٹھاتے ہیں پہلے فرگا کا بیٹا اوپر کی طرف جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ لوگ فرگا کو بھی بچھا کر یہاں سے اوپر اینے چاہتے جس جگہ فرگا بیٹھی تھی وہ حصہ بھی ٹوٹنے لگا تھا فرگا مر سکتی تھی لیکن یہ لوگ ہاتھ نہیں مانتے اس کی بیٹی ٹیبل کو جھولاتے ہوئے ٹیبل اس کے پاس لے آتی ہے اور فرگا بھی اس ٹیبل کے اوپر چمپ کر دیتی ہے ٹیبل پر وزن کافی زیادہ ہو چکا تھا جس کیبل سے انہوں نے یہ ٹیبل نٹھایا ہوا تھا فرگا کا حضبت فرگا کو بچانے کے لیے وہ کیبل پکڑ لیتا ہے اس کیبل کے ادر کرنٹ تھا جو فرگا کے حضبن کو لگ جاتا ہے اور کرنٹ کے لگنے کی وجہ سے وہ وہی مر جاتا ہے جاتے جاتے وہ فرگا کے فیانسی سے کہہ کر گیا تھا کہ میرے بچوں کا سندگی پھر خیال رکھنا جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ یہاں ریسٹیو والے بھی پہنچ چکی ہیں جو ان سب ہی لوگوں کو یہاں سے ریسٹیو کر لیتے ہیں پر یہ لوگ اس حادثے کو اس دن کو کبھی نہیں بھول پائی گئے اور اس طب کو دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے